اٹلائن ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید ناظرین زندہ قومیں اپنے یوم آزادی کو ہمیشہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہیں اور دنیا میں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آزادی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا خاص طوفہ ہے جس سے وہ اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے یوم آزادی کی مناسبت سے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اور آخر سے وہ معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے جو شاید آپ کو آج تک معلوم نہیں ہوں گی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کا قومی ترانہ پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے کب نشر ہوا اس کی دھن کس نے تیار کی وہ کونسا ایسا موقع تھا جب سورہ فاتحہ کو بھی قومی ترانہ بنانے کی تجویز دی گئی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہات لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے تیرہ آگست انیس سو چبون کو ریڈیو پاکستان سے پاکستان کو قومی ترانہ پہلی مرتبہ نشر ہوا جس کے بول شاعر حفیظ جانندری نے لکھے تھے جبکہ دھن غلام علی چاگلا نے تیار کی تھی قومی ترانے کی دھن اور اس کے بول تیار کرنے کا مرحلہ نہائی طویل تھا اور اس پر پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی کام شروع ہو چکا تھا مگر عام طور پر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایک موقع پر سورہ فاتحہ کو بھی قومی ترانہ بلانے کی تجویز دی گئی تھی رخصانہ جفر اپنی کتاب دی ناشنل آنتم آف پاکستان میں لکھتی ہیں کہ ابھی جنہ حیات تھے چودہ جنوری 1948 کو کنٹرولر آف پروڈکاسٹنگ زیڈے بخاری نے ڈپٹی سیکٹری وزارت داخلہ کو ایک نوٹ ارسال کیا اس نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ برطانیہ کے ایک موسیقار مسٹر جوزف ویلش نے انہیں پاکستان کے قومی ترانے کے لیے پیانو پر ریکارڈ کی گئی یہ دھن روانہ کی ہے یہ دھن ریڈیو پاکستان لاہور میں ریکارڈ کی گئی لخصانہ زفر صاحبہ کے مطابق زیڈے بخاری نے اپنے نوٹ میں مزید تحریر کیا تھا کہ ہر ملک کا اپنا قومی ترانہ ہے ما سوائے پاکستان کے پاکستان میں چونکہ مختلف زبانے بولی جاتی ہیں اس لیے ان کی تجویز ہے کہ سورہ فاتحہ کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا جائے انہوں نے اپنی تجویز کے جواز میں آٹھ نکات پیش کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کے باشندوں کی ایک بڑی اکثریت اس سے واقف ہے اس کا ترجمہ دنیا کی ہر بڑی زبان میں موجود ہے جب اسے روایتی طریقے سے پڑھا جائے تو اس میں موسیقیت محسوس ہوتی ہے ہماری قوم کی اکثریت کے دل میں اس کا بے پناہ احترام موجود ہے اس لیے آلہ موسیقی کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے حد یہ ہے کہ اس سورہ کو گاندی جی بھی عوام کے سامنے پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے سرعام میں طراف کیا تھا کہ یہ تمام مذائب کے پیروکاروں کے لیے قابل قبول ہے یہ ہمارے ملک کے دانشور اور عام تعلیم جافتہ دونوں طبقوں کو مطمئن کر سکے گی اس کے ساتھ ہی بخاری صاحب نے سورہ فاتحہ کا انگریزی ترجمہ بھی تحریر کیا ناظرین زیدہ بخاری کے اس خط کے مندرجات کا وزارت داخلہ کے آلہ ستائی اجلاس میں جازہ لیا گیا یہ اجلاس نو فروری انیو سورتالیس کو منقد ہوا اور اس میں وزارت داخلہ کے جانٹ سیکٹری ایڈوکیشن ڈویجن کے ڈپٹی سیکٹری کے علاوہ خود زیدہ بخاری نے بھی شرکت کی اس اجلاس کی کاروائی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر اپنانے کی کسی تجویز پر سرے سے غور ہی نہیں کیا گیا البتہ جوزف ویلش کی تیار کردہ دھن کے ریکارڈ کو ضرور سنا گیا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا پہلا قومی ترانہ جگنات آزاد نے تحریر کیا تھا جس کی منظوری خود جنہ صاحب نے دی تھی مگر حکومتی ریکارڈ میں موجود دستاویزات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیدہ بخاری کی تدویز سے لے کر احمد اے آرغانی کی پیشکش کی منظوری تک جنہ صاحب نہ صرف حیات تھے بلکہ دارالحکومت کراچی میں موجود تھے اگر جنہ صاحب نے جگنات آزاد کے تحریر کردہ ترانے کو پاکستان کا قومی ترانہ قرار دیا ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے منظور کردہ قومی ترانے کو پسے پشت ڈال کر ملک قومی ترانے کی تیاری کے لیے ان اختامات پر عمل درامت تو کجا ان پر غور بھی کیا جاتا گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو جنہ صاحب وفات پا گئے تین ماہ بعد دسمبر انیس سو اٹھالیس میں حکومت پاکستان نے اسم اکرام کی نگرانی اور سردار عبدالرب نشتر پیرزادہ عبدالسکتار پروفیسر راج کمار چکرورتی چودری نظیر احمد سید الفقار علی بخاری ایڈی ازہر قوی جسیم الدین حفیظ جالندری اور اسم اکرام شامل تھے قومی ترانہ کمیٹی کو ملک کے گوشے گوشے سے دھنے اور ترانے موصول ہونا شروع ہو گئے حفیظ جالندری نے مہانامہ افکار کے حفیظ نمبر میں شائع ہونے والے اپنے مضمون قومی ترانے کا افسانہ میں تحریر کیا کہ ترانہ کمیٹی کو مجموعی طور پر دو سو سے زیادہ نظمیں اور 63 کے لگ بھگ دھنے موصول ہوئیں ان دھنوں اور ترانوں کا جائزہ لینے کے لیے چار جولائی انیس سو انینچاس کو وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کی صدارت میں کمیٹی کے چھے گھنٹے کے دورانیاں پر مشتمل دو نشستے منقض ہوئیں جس کے بعد حکومت پاکستان نے ماہرین کی دو زیلی کمیٹیاں مقرر ان کمیٹیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قومی ترانے کی نظموں اور دھنوں کا جائزہ لیں گی جو اسے اب تک موصول ہوئی ہیں اجلاس کے دوران کمیٹی کو قومی ترانے کی متعدد پاکستانی، ایرانی اور مغربی دھنوں کے ریکارڈ سنائے گئے جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ماہرین کی زیلی کمیٹیاں وہ اصول تہہ کریں جن کی بنا پر قومی ترانے کا آخر انتخاب عمل میں آئے گا قومی ترانے سے متعلق ایک عرصے سے ماہرین اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ قومی ترانے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب پاکستانی ترانے میں بھی موجود ہوں ان خصوصیات میں اس بات کے علاوہ کہ ترانہ اور دھن عام پسندیدگی اور قومی میار پر پوری اترے یہ بھی ضروری ہے کہ میار نغمہ بہر زبان دھن اور موسیقیت میں مسلم قوم کی روایات کا بے خیر لکھا جائے چار جلائی انیس سو انینچاس کو ماہرین نے جو دو زیلی کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں ان میں سے ایک زیلی کمیٹی کے رکن احمد غلام علی چھاگلا تھے احمد غلام علی چھاگلا جنہوں نے اس کمیٹی کے سامنے اپنی تیار کردہ ایک دھن کے ساتھ ساتھ مختلف دھنوں کو بھی پیش کیا اور ایچ ایم پی ایس دلاور پر رائل پاکستان نیول بینڈ کے ذریعے سنوانے کا احتوام بھی کیا نیوی کے بینڈ نے ان دھنوں کو میزک پائچ پر بھی بجا کر سنایا قومی طرحانے کی اس دھن کو ریڈیو پاکستان میں بحرام سوراب رستم جی نے اپنے پیانوں پر بجا کر ریکارڈ کروایا تھا اس دھن کا دورانیا اسی سیکنڈ تھا اور اسے بجانے میں کس آلات موسیقی اور آرتیس ساز استعمال ہوئے تھے دس اگست انیس سو پچاس کو اس کمیٹی نے احمد غلام علی چھاگلا کی دھن کو پاکستان کے مستقل قومی طرحانے کی دھن کے طور پر منظور کر لیا کمیٹی نے حفیظ جلندری اور حقیم احمد شجا کے لکھے ترانوں کو نسبتاً بہتر قرار دیا تاہم یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ علامہ اقبال اور خاضی نظر اسلام کی دو منظومات کو سرکاری طور پر منظور کر کے انہیں قومی نغمات کا درجہ دیا جائے کمیٹی نے قاضی نظر اسلام کے گیت چل 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 کو جسے جسیم الدین نے رد و بدل کر کے بہتر کیا تھا اور بطور قومی نغمہ منظور کیا جانے کی سفارش بھی کی تھی امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہات لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں موسیقی